اچھا بھئی کچھ ترقیبیں کیجئے بھئی مزید محطوف اور محطوف علی کے بارے میں میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ اسم کا عاطف کس پر ہوگا اسم پر ہوگا اور فیل کا عاطف فیل پر ہوگا اور زرف کا عاطف زرف پر ہوگا جی لکھئے بھئی سلام تو سلام تو علی زید و عمر و بقر جی کیجئے کون کرے گا ترقیب بھئی جی کیجئے بھئی سلام تو فیل با فائل فائل کیا ہے اس میں جی کونسی ضمیر ہاں یہ تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل ہے جی پہلے جس کو کیا کہتے ہیں ماتوفون علی اس پر عاطف کیا گیا ہے وہ حرف عاطف اعراب بھئی ہاں عمر مجرور لفظن کیونکہ معطوفون علی مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہوگا ہاں وہ الگ ہے ہو سکتا ہے وہ لفظن ہو یا محلن ہو یا تقدیرن ہو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے تو عمر مجرور لفظن معطوف بھئی تو یہ معطوف اول ہوا بھئی آگے وہ بکرین بھی آ رہا ہے یہ وہ حرف عاطف بکرین اعراب سب سے پہلے بھئی ہم اعراب حل کر رہے ہیں بھئی مجرور لفظن معطوف ثانی بھئی محطوف ان علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور ہوا آلہ کے لئے جار مجرور مل کر کس سے مطالق سلامتو فعل کے ساتھ فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانگی سے پڑھئے بھئی سلامتو على زیدین و عمرین و بکرین جی کیا ترجمہ ہوگا دے میں نے سلام کیا زید اور عمر دے میں نے سلام کیا زید اور عمر اور بکر پر بھئی میں نے انہیں سلام کیا دیکھئے بھئی یہ جو بکر تھا اگر ماں قبل میں زید بھی اس کے آ رہا ہے اور اس کے ماں قبل عمر بھی ہے بھئی تو بکر کا آتف اس زید پر جو اول ہے اول بھئی جو اصل ہے یہاں پر ماتوفل ہے اس پر بھی آتف کرنے یہ بھی درست ہے اور یا جو اس کے سب سے قریب ہو اس پر بھی آتف کرنا صحیح مثلا پانچھے لفظ آ جاتے ہیں بھئی تو جو آخری آ رہا ہے جن جن آگے چلتے جائیں اسی طرح ہوگا سب سے پہلے پر بھی آتف صحیح ہوتا ہے اور سب سے آخر میں جو اس سے ماں قبل آ رہا ہے اس پر بھی آتا درمیان والوں پر نہیں ہاں بات اگرچہ وہ ہی رہے گی اسی طرح مجرور آئے گا یا منفوع یا منصوب جو بھی ہو جی اگلا جملہ لکھئے بھئی زہب زید زہب زید وَالَّذِي مَعَهُ وَالَّذِي مَعَهُ الَلْبُسْتَان جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کی جی بھئی زہبہ فیل زہبہ فیل زید مرفوع لفظاً فائل جی ہاں آگے ہر پہ آتف آ رہا ہے بھئی زید مرفوع لفظاً مَعَتُوفُنْ عَلَي بھئی وَالَّذِي بھئی یہ زید کیا تھا مرفوع تو اللہ ذی جس کا عطف کیا جا رہا ہے اس پر وہ بھی مرفوع ہوگا لیکن یہ محلن ہوگا وہ مرفوع تھا لفظاً یہ مرفوع محلن اللہ ذی مرفوع محلن اس میں محصول بھئی اس کو ابھی آپ محطوف نہیں بنائیں گے کیونکہ اس میں محصول کے لئے پہلے کیا چاہیے صلاح پھر اس کو فائل یہ محصول بناو جی جی اور کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی اللہ ذی اس محصول مرفوع محلن اس محصول مرفوع محلن ماہ جی اے عراب بھئی مرفوع مرفوع کیوں کہا آپ نے یہ ذرف بنتا ہے ماں کیا بنے گا ذرف ہوتا ہے جملے میں جب بھی آئے ذرف ہوگا تو یہ اور مبنی ہے اور ذرف کا کیا ہے آپ پڑھا آپ نے ذرف کیا ہوتا ہے مفولفی کیا ہوتا ہے تو یہ بھی منصوب ہے لیکن مبنی ہے تو محلن کہو منصوب محلن اور یہ ماں بات کی طرف مضاف ہوتا ہے وہی ضابطہ لگے گا یہ اسم ہے اسم کے ساتھ کیا ہے ضمیر ملی ہوئی ہے اور جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر ملی ہوئی ہو کیا ترکی کریں گے مضاف مضاف لے ولی جی تو ماں منصوب محلن مضاف آ ضمیر آ ضمیر مضاف شابش آ ضمیر راج بسوی اللہ یہ مضاف لے بڑے گا جی یہ اچھا کس کو راجے کیا آپ نے اللہ ذی کو بھی اچھا احراب کیا بتایا مجروس محلن مضاف ہونے لے جی مضاف مضاف لے بھی مفولفی بنے گا سامتا تھا جی شابش تو یہ مفول فی بن رہا ہے اس کے لئے عامل چاہیے تو یہاں پر عامل محضوف نکالیں گے بھئی واللذی سابتا معاہو جی سابتا فیل سابتا فیل ہوا ضمیر فائل معاہو مفعول سابتا فیل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل کس کو راجے غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجع تلاش کرو راجے بسوئے اللہذی راجے بسوئے اللہذی کو بھئی اچھا جی بھئی دیکھو آپ نے سابتا کی ہوا ضمیر بھی اللہذی کو راجے کی معاہو کی ہا ضمیر بھی آپ نے اللہذی کو راجے کی بھئی معنی نہیں صحیح بنتا واللذی اور وہ جو سابتا کے ثابت تھا معاہو اپنے ساتھ ہا ضمیر بھی اسی کو راجے نا جو ثابت تھا اپنے ساتھ جے ہاں یہ زیب کی طرح وہ جو اس کے زیب کے ساتھ تھا بھئی زیب کے ساتھ ثابت تھا تو سابتا فیل اپنے فائل بھئی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلح ہوا بھئی تو دیکھا یہاں پر اللہذی کے صلحے میں صرف ظرف آ رہا تھا تو یہاں ثابت نہیں نکال سکتے کیونکہ صلح ہمیں کیا چاہیے جملہ چاہیے تو ثابتا نکالیں گے ثابت نہیں بھئی محصول محصول اپنے صلح سے مل کر یہ معتوف ہوا محصول اپنے معتوف سے مل کر فائل ہوا زہابہ کے لئے جمعہ ہلا جار جار البستان مجرور لفظن مجرور لفظن جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہیں بھئی زہابہ کے ساتھ متعلق ہیں بھئی جی شاب زہابہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہوا جی روانگی سے پڑھئے زہابہ زہابہ زیدون والذی معاہ زیبستان جی زہابہ زیدون وہ نون کو واؤ کر کے واؤ مدغام ہوگا زہابہ زیدون والذی معاہ ہو الی البستان جی ترجمہ کیجئے گیا زید اور وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا زید کے ساتھ دیکھا حاضم زید کو راج گیا زید اور وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا الی البستان باق کی طرف جی اگلا جملہ لکھ یہ بیکہ و بیز زید بیکہ و بیز زید جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے کم تو فیل با فائل بھئی فائل کیا اس میں کون سی زمیر بھئی جی تو زمیر مرفو محل اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معتوف ان آل ہے بھئی فا آتفہ جی مشیت فیل با فائل اس کے اندر بھی تو زمیر مرفو محل ان اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جملہ معتوف خوبہ ہوا جی سمہ حرف آتف مر تو فیل با فائل اعراب تو زمیر مرفو محل اس کا فائل بھئی با جار رہا کاف زمیر مجرور محل بھئی آگے ایک اور بھی بزہ دن بھی آرہا اس کو معتوف نالے بنا جار مجرور یہ معتوف نالے ہوئے ظرف اللہ آگے آگے جی وحر پہ باجار زیدن مجرور لفظا جار مجرور یہ کیا ہوئے معتوف شاوج مہتوف مہتوف نالے اپنے مہتوف سے مل کر یہ متعلق ہوا مرر تو فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا بھئی جملہ مہتوف مہتوف اگلا جملہ لکھئے بھئے عمر والذین معاہو عمر والذین معاہو ذہبو الی السوق زہبو الی سوق جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی آپ کی جی بھئی عمر مرفو مرفو لفظ ماتوف 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 کیوں پڑا آپ نے کس نے کیا بننا ہے مبتدا بننا ہے جی مرفو لفظ ماتوف آل وحرف عطف شابر اللذین مرفو مرفو محل بھئی اس میں موصول ابھی نماتوف بناؤ بھئی ابھی صلح چاہیے اس کے لئے ماتوف اعراب بھئی اس میں کیا بننا ہے بھئی صلح جی صلح تو بنے گا یہ معانے کیا بننا صرف یہ ظرف بنتا ہے کیا بنتا ہے ظرف ہے تو یہ منصوب ہوگا منصوب محلن میں نے کہا تو معا منصوب ہے لیکن مبنی ہے تو محلن مضاف بھئی بھئی سمجھ سمجھ محلن تو یہ مفول فی ہوئے کس کے لئے سبتا فیل کے لئے سبتا فیل ہوا ضمیر مستطر اس کا فائل مرفو محلن جو راجع کی آپ نے اللہ زین کو بھئی اللہ زین تو جمع ہے ہوا ضمیر تو آپ نے مفرد کی راجع کر دی شاب اس کے مطابق فیل نکالو بھئی تو کیا فیل نکالیں گے ہاں سبتو بھئی تو سبتو فیل فاعل واؤ ضمیر اس کے اندر کیا ہے مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع اللہ زین کا بھئی شاب تو فیل اپنے فاعل اور اور مفہول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلح موصول اپنے صلح سے مل کر یہ کیا بنا معتوف شاب معتوف مل کر مبتدہ آگے اب خبر آئے گی زہبو الى سوق زہبو الى سوق زہبو فیل زہبو فیل با فاعل زہبو فیل میں کیا فاعل ہوگا ہاں زہبو کے اندر وو زمیر کیا ہے مرفو محل اس کا فاعل ہے غائب کی زمیر آگئی مرجع بتلائیے بھئی جو راج ہے مفتدہ کو اور مفتدہ جمع تھا اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ جمع بھئی جمع کی یہ عائد بن گیا بھئی خبر کو مفتدہ سے جوڑ رہا ہے بھئی زہبو بھئی ترجم بھی اور زہبو گئے وہ بازار کی طرف جی شابہ شیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کا جملہ فعلی خبر ہو کر یہ خبر ہو مفتدہ کے لئے مفتدہ اپنے خبر سے مل جملہ اسم خبر روانگی سے پڑھئے ترجمہ کیجئے آمد 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 اور وہ اے راب آپ نے بتانے ہے ہر لفظ کے کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی اے راب سب سے پہلے اے راب چاہیے بھئی مبتدہ بھی نہ بناو مرفو کیوں آپ نے کہا شاہ باش اس نے کیا بننا ہے مبتدہ بننا ہے بھئی اور تقدیرا کیوں کہا شاہ باش یہ وہ ایک قسم آپ نے سکولہ قسموں میں پڑھی تھی کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم مذاق کو یا متقلم کی ضمیر کی طرف تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو اس کا اعراب بھی تقدیری ہے تو یہ مرفو تقدیرا مذاق یا زمین اعراب دے اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ المتقلم وہاں قیدیں موجود ہیں اس کو کیا ہونا چاہیے یا متقلم کی طرف اعراب یا متقلم کی طرف اعراب ان کیا قیدیں ہیں اسمائے ستہ ہوں چھے میں سے ہو مکبرہ ہوں معلوم ہوا تصغیر کسی کی نہ ہو موحدہ ہوں معلوم ہوا مفرد ہوں تصمیہ یا جمع مضافہ ہوں کس کی طرف ہاں کیا نہیں نہیں اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ المتقلم یا متقلم کے علاوہ کسی چیز کی طرف کیا ہو مضافہ اور یہ تو مضافہ ہے یا متقلم کی طرف یہ اس سے نکل گیا جو بھی اسم ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ جب اس کے ساتھ یاد جڑی ہوئی آپ کو نظر آ جائے فوراں حکم لگا دیں تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے یا زمیر متقلم مجرور محلن شاوی یا زمیر مجرور محلن مضافن الہ بھئی موصوف جی مضاف مضاف الہ مل کر یہ کیا ہوئے مضاف مضاف الہ مل کر موصوف موصوف ہوئے بھئی اس لیے کہ اخ کا لفظ اکیلا ہو تو نکیرا ہے لیکن جب اس کی اضافت کس کی طرف ہو گئی زمیر کی طرف معرفہ کی طرف تو جو معرفہ کی طرف مضاف ہو بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ میں کہتا ہوں غلام غلام نہ کہہ دنیا کے کوئی بھی غلام آپ کے سامنے آئے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے غلام لیکن جب میں نے کہا غلام الزید اب یہ زید کی معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو اب ہر غلام پر اس کا اطلاق صحیح نہیں معرفہ بن گیا متعین ہو گیا تو یہاں بھی یہ معرفہ بن گیا اور اللہ معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو یہ موصول صفت بنیں گے اللہ اس میں موصول اعراب اللہ مرفو محلن اس میں موصول مرفو کیوں کہا آپ نے ما قبل کی صفت بنے اور موصول کیا ہے مرفو تو صفت بھی کیا ہوگی فرق آیا دیکھو وہ بھی مرفو ہے لیکن وہ مرفو ہے تقدیرا اور یہ بھی مرفو ہے لیکن یہ ہے مرفو محلن تو یہ اس میں موصول آگے لقیت فیل بفاعل تازمیر اس کے اندر فائل جو کہ تازمیر مرفو محلن اس کا فائل بھئی حرف جو آپ پڑھتے ہیں وہ حرف نام لو بھئی شابش حض امیر منصوب محلن مفہول بھی دیکھا فائل آگیا تھا فیل کے آنے کے بعد فائل مرفو آتا باقی کیا آئیں گے منصوب بھئی تو یہ حض امیر منصوب ہوئی یہ کس کو راجے بھئی ضمیر راجے عقی جی عقی اچھا جی یہ شابش یہ ضمیر راجے ہے آگے چلیے قبل منصوب لفظان شابش قبل مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ورنہ تنوین آنی چاہیے تھی اضافت سے تنوین گر گئے بھئی منصوب لفظان مضاف بھئی منصوب کیوں کہا وجہ تو بتاؤ یہ ضرق بنے گا قبل باد کیا بنتے ہیں ضرق اور مقبول فی منصوب ہوتا جی تو مضاف آگے اسبوع مجرور لفظان اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں بھئی تو اسبوع مجرور لفظان مضاف ان الہ مضاف مضاف مل کر یہ ضرف ہوا لقیتہ فیل کے لئے اچھا بات مضاف مضاف الہ مل کر یہ ضرف ہوا کس کے لئے لقیتہ فیل کے لئے بھئی لقیتہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھئی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فیل خبری ہو کر صلاح ہوا کس کا اللہ کا آپ نے سلے کو بغیر کسی عائد کے موصول کے ساتھ جوڑ دیا بھئی انہوں نے رجوع کر لی اچھا لی بھئی ہا زمیر کس کو راج ہے اللہ زی کو بھئی یہ عائد ہے بھئی اچھا تو یہ صلح ہوا موصول کا موصول اپنے صلح کے ساتھ مل کر یہ صفت کوئی آخی موصوف کے لیے موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدہ بنا بھئی شاہ سمجھ میں آیا بھئی یہ سارا مبتدہ ہے آخی اللہ آگے عالم مرفو کیوں کہا بھئی آپ نے یہ خبر بن رہی اور خبر مرفو ہوتی ہے جی میں کیا بتلایا تھا صفت کے سیغے آجائیں تو پوری ترکیب کیا کرو عالم سیغہ اس میں فائل ضمیر اس کا فائل عالم سیغہ اس میں فائل بھئی اس کے لئے فائل چاہیے کون سی ضمیر ہے ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل غائب کی ضمیر آجائے تو فورا مرجع تلاش کرو بھئی راج بجانب آخی کو شاہ باش بھئی دیکھ یہ خبر ہے خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے مبتدہ سے بھئی تو یہ آئید آگیا بھئی اپنی خبر سے مل کا جملہ یہ خبریا ہوا جی روانگی سے پڑی ہے اخی اللذی لقیتہو قبل اسبوع عالم دیکھا اخی اللذی یہ گر جائے گی بھئی دیکھا اس حاکن ہے ان کی وجہ سے اچھا ترجمہ کیجئے میرا وہ بھائی اس سے آپ ایک ہفتہ قبل ملے تھے وہ عالم ہے شاہ اخی اللذی میرا وہ بھائی لقیتہو جس سے آپ ملے تھے قبل اسبوع ایک ہفتہ قبل عالم وہ عالم ہے قبل منصوب لگتر بنے گا قبل اور بعد میں آپ پڑھ تین حال سیں اس میں بننا تو ذر کی ہے یہ تو تیہ ہے اس میں تو کوئی تبدیلی اب جب یہ ذر بنے گا ذر پر آئے گا نصب بھئی تو یہ تقاضہ کرتے ہیں مذافلے کا قبل کس سے قبل بھئی قبل زید عمر بکر مذافلے کا چاہتے ہیں ہمیشہ اب ان کے مذافلے میں تین حالتیں ہیں یہ چاہتے کس کو ہیں مذافلے کو آپ بھی ذکر کر دیں جب آپ نے بھی ان کے مذافلے کو ذکر کر دیا ان کی ضرورت پوری ہو گئی یہ مبنی نہیں یہ اسی طرح معرب رہیں گے ان کی ضرورت کیا ہوئی پوری ہو گئی لہذا یہ معرب رہے دوسری صورت یہ ہے آپ ان کے مذافلے کو عبارت سے تو حضف کر لیتے ہیں لیکن نیت میں ابھی بھی بھی ہے تو جب نیت میں ابھی بھی ہے تو معلوم ہوا اس کا مذافرے چاہیے یا نہیں چاہیے بھئی چاہیے تو اور آپ نے اس کو حضب کر لیا جب آپ نے حضب کر لیا تو آپ نے اس کا نقصان عظیم کیا تو جب نقصان عظیم کیا تو اب اس کے لئے جبیرہ چاہیے اور وہ جبیرہ پھر زمے کا جبیرہ لگاتے ہیں اس کو مبنی علی زم بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں مبنی علی زم بنا دیتے ہیں یہ دوسری صورت ہے جب مذافرے عبارت سے حضب ہو لیکن نیت میں تیسری صورت یہ ہے کہ عبارت سے بھی حضب کر دیا ذین تو اس کا کوئی نقصان ہوا تھا بھی نہیں گویا اور ہے بھی نہیں صورت سمجھ میں آئے تو جب آپ عبارت سے حضب کر لیتے ہیں ذین میں رکھتے ہیں تو اس کو ابھی بھی معلوم مذافرے چاہئے اور آپ حضب کر کے بیٹھے تو نقصان ہے لیکن جب آپ کیا کر لیتے ہیں عبارت سے سمجھ میں آئے تو تین حالتیں ہیں مذافر عبارت میں ذکر ہوگا یا صرف نیت میں ہوگا یا نیت میں بھی نہیں ہوگا عبارت میں بھی نہیں تو وہ ایک صورت جب عبارت میں تو نہ ہو لیکن نیت میں ہو تو اس صورت میں یہ مبنی ہے اور باقی دوہوں صورتوں میں معرب اور معا زرف ہے نا معا کیا بنتا ہے زرف ہے زرف بنتا ہے مفول فی بنتا ہے اور زرف کا اعراب پڑھ چکے مفول فی کیا ہوا کرتا ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا لیکن یہ چونکہ ہے دو حروف پر مبنی اس لیے دو حروف سے بنائے اس لیے مبنی ہے اور جب مبنی ہے تو یہ منصوب تو ہوگا لیکن محلن ہوگا بھئی چلی کل پھر علیف لام کی قسم میں انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے چلی بس اللہ الحمدللہ رب اللہ جتنے حاضرین ہے اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما اللہ سب کی تمام تقاری اور پریشانی ہیں دور فرما اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسی ہیں اللہ ہماری چھوٹی سی جماعت ہے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اللہ سب کی مشکلات حل فرما اللہ سب کے گھروں میں پینان اور سکون نازل فرما اللہ پریشانی کو دور فرما اللہ جن طلبہ کے حصول علم میں کوئی رکاوٹیں ہیں اللہ رکاوٹ کو دور فرما اللہ علوم کے لئے سینہ کو کھول دے اللہ علم پر عمل کرنے ولا بنا اللہ اس کے علاوہ جن کے خرم میں کوئی بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما اللہ سب کو صحت اور آفیت نصیب فرما اللہ تمام عالم کے مسلمان کی حفاظت فرما اللہ اس قدے کے اندر خصوصا ہے اللہ تمام علم ان کی حفاظت فرما اللہ تمام علم طلبہ مدار مساجد مجاہدین مبلغین اللہ سب کی امت وقوط نصیب فرما اللہ جو شخص جس انداز میں بھی دین کے کام مصروف ہے اللہ سب کی نصرت فرما اور اللہ جو شخص دین کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے اس کو ظلیل و فار فرما اللہ ان کو ظلیل و رسوہ فرما اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ نری کریم صلی اللہ علیہ سلم تک جتنے ہمارے اساتذہ اور ان کے اساتذہ کے اساتذہ اللہ سب کی مغفرت فرما سب کے درجات بلند فرما اللہ جو ہمارے اساتذہ زندہ ان کو بھی خوش نصیب فرما اللہ ان کی بھی تقاری پر بریشانیاں دور فرما اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کو وسی حلال رزق نصیب فرما اللہ معاشی تنگی کو دور فرما اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما اللہ قیامت تک ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما اللہ ہمیں آنے والے نسلوں کے بھی حفاظت فرما اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے ولا بنا اللہ ان کی اشعار کرنے ولا بنا اللہ تمام فتنوں گمراہیوں سے حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اللہ ہم نیک عمال کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمارے غناء کو معاف فرما اللہ اندھا زندگی میں غناء پہ بچنے کی توفیق نصیب فرما اللہ نیک اعمال کیلئے comprised احمد نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما سَنَ اللَّهُ تَعَلَانَهُ